نمزکار اور سواگت تھے آپ کا میری اس نئے ویڈیو میں تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلی چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا اپنے فرنڈس میں شیئر کریے گا تو چلی پھر آج کے ویڈیو سرو کرتے ہیں تو آئی بھی سیکیورٹی سٹینڈ کا اگزام بھی ہو گیا انسر کی بھی جاری کر دیا گیا اور کنڈیڈیٹس نے اپنا روئی سکور بھی چیک کر لیا لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے کنڈیڈیٹس کے سکور ایسے آ رہے ہیں جن کو ابھی بھی کنفیو جانا ہے کہ میرا جو ریزلٹ ہے ٹیر ٹو کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ وہ ٹیر ٹو کے لیے کولفائی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور اس چکر میں ٹیر ٹو کی پریپریشن وہ نہیں کر رہے ہیں اور ویسے بھی کنڈیڈیٹس کا یہ ہمین نیچر ہوتا ہے کہ فارم فیل کرنے کے بعد سے وہ اگزام کی تیاری کرتا ہے اور ٹیر ون کے ریزلٹ آنے کے بعد سے وہ ٹیر ٹو کی پریپریشن کرتا ہے ایسے سکسٹی پرسنٹ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں اور آئی بھی سیکیورٹی اسٹینٹ کے انسر کی آنے کے بعد سے جو رو اسکورٹ دیکھنے کو ملا ہے یہ تو تھوڑا کنفیون کرنے والے ہیں ہن کنڈیڈیٹس کو کہ ٹیر ٹو کی پریپریشن کریں یا نہ کریں اور ویسے بات ہے کہ ریزلٹ آنے میں لیٹ تو ہو رہا ہے کیونکہ انسر کی آنے کے دس دن یا بارہ دن بعد آپ کا ریزلٹ آ جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ ریزلٹ کے ریگارڈنگ نہیں ہے تو یہ تو بیٹ سائن ہی ہے اور گوڈ سائن اس سینس میں ہوتا کہ آپ کنفرم رہتے ہیں کہ ہاں میرا سیلیکشن ٹیر ٹو کی لیے ہو جائے گا اور آپ وہ ٹائم بیچ میں مل رہا ہے ٹیر ٹو کی پریپریشن کے لیے ٹھیک ہے تو میری طرف سے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ ٹیر ٹو کی پریپریشن جاری رکھیں اپنا جن کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں میرا ہو جائے گا جتنا میرا ایرار سکور ہے تو آپ لوگ اپنا ٹیر ٹو کی پریپریشن جاری رکھیں میری طرف سے بیسٹ اپ لگ چینل پلنے ہیں تو چینل کو جلو سبسکرائب کریے گا دھنیواد